بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رویس ٹی وی کی طرف سے میں ہوں عبدالباسد اور آپ دیکھ رہے ہیں رویس ٹی وی امید کرتا ہوں آپ سب جہاں بھی ہوں گے وہ خیریت سے ہوں گے تو ناظرین اکرام آج کی ایک انتہائی اہم نیوز انتہائی اہم خبر آپ کے سامنے میں شیئر کرتا چلوں وہ خبر یہ ہے کہ پنجاب کے چیف منسٹر جناب حمزہ شہباس کو ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے سپرین کورٹ کی جانب سے جی ہاں یہ انتہائی اہم خبر آئی ہے کہ جو پنجاب کے چیف منسٹر تھے وزیر آلہ تھے شہباس شہباس صاحب ان کو سپرین کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے ڈی سیٹ کر دیا ہے ان کے الیکٹ ہونے پر ان کو کال ادم قرار دیا گیا ہے یہ ایک انتہائی اہم نیوز ناظرین اکرام دراصل یہ فیصلہ ہوا جب ڈیپٹی سپیکر جو تھے دو مزاری صاحب انہوں نے رولنگ کی کہ وزیر آلہ پرویز علاہی صاحب نہیں ہوں گے وزیر آلہ جو ہوں گے وہ حمزہ شہباس صاحب ہوں گے اس کے بعد یہ فیصلہ چلا ان کے ایک دن کے بعد وزیر آلہ کا حرف بھی اٹھایا شہباس شہباس صاحب کے بیٹے حمزہ شہباس نے انہیں نے حرف بھی اٹھا لیا اس کے بعد پی ٹی آئی این کافرک کے جو امید وہ ایم پی ایز ہیں انہوں نے جو ان کے ورکرز ہیں ایم پی ایز وغیرہ ہیں انہوں نے سوپنگ کورٹ میں ایک کیس رڑا ایک کیس دیا کہ یہ جو رولنگ ہوئی ہے یہ اس کو کل ادم قرار دیا جائے اس کے بعد بلاخر کل ہم نے دیکھا کل بھی سوپنگ کورٹ آف پاکستان میں جو ہمارے چیف جسٹیس ہیں عمر اتہ بدیال صاحب ان کی سرپراہی میں تین رکنی بیچ تشکیل گیا گیا اور اس میں یہ فیصلہ طے کرنا تھا کہ یہ جو ووٹ ہوا ہے ون ایٹی سیس پروریس الہی صاحب کو مرے ہیں اس کو کال ادم کیوں قرار دیا گیا ہے اس میں فیصلہ سنانا تھا اس کے بعد کل بھی یہ کیس چلا کل بھی اس کا پروسس ہوا بٹ انفورچنیٹری کل اس کا ریزرٹ نہ آ سکا لیکن آج رات سارے سات بجے سوپنگ کورٹ آف پاکستان کے جج جناب عمر اتہ بدیال صاحب نے فیصلہ سنا دیا ان کا فیصلہ یہی ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کی جو وزرعالہ جو الیکٹ ہوئے ہیں اس کو کال ادم قرار دیا گیا اور جو پنجاب کے ڈپٹی سپیکر ہیں دوست مزاری صاحب ان کی روننگ کو بھی کال ادم قرار دیا گیا اور یہ فیصلہ پی ٹی آئی اور پروز علائی صاحب کے حق میں آیا اور ون ایٹی سکس ووٹ کو کون کر کے حمزہ شہباز سے سیٹ لے رہی گئی اور نئے چیف منسٹر پروز علائی صاحب کھو گئے ہیں اور اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے چیف سیکرٹی کی جانب صرف چیف سیکرٹی پنجاب کی جانب سے اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اب ایک ایشو یہ آیا کہ آج ساڑھے گارہ بجے شب جو ہمارے اب جو نیو چیف منسٹر نے وہ گئے گورنر ہاؤس اور حرف برداری کی تقریب میں بٹ گورنر سن گورنر سوری گورنر پنجاب نے حرف برداری سے معذرت کر لی وہ حرف برداری نہیں لیں گے اس کے بعد پھر رابطہ کیا گیا پریزیڈنڈ آف پاکستان جناب آریف اروی صاحب سے تو ان کا خصیص تیارہ آیا اور پروز علاہی صاحب کو اب لے جا رہا ہے سجل ممرکت ہاؤس یعنی پریزیڈنڈ ہاؤس وہاں پر حرف برداری ہوگی رات کو دو بجے جیسے انشاءاللہ حرف برداری ہوگی اس کے بعد بھی ہم آپ کو اپڈریٹ کریں گے ناظرین کرام یہ انٹہائی اہم نیوز تھی اور اس کے بعد آپ کو ایک اور بات شیئر کرتا چلوں نون لیک نے اور پی ڈی ایم نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ ایسا کل ان کی پریز کانفرنس بھی ہوئی کہ اگر ایسا فیصلہ آیا تو ہم نہیں مانیں گے ہم بائیکارٹ کریں گے اور آج ہم نے دیکھا کہ سوپرنگ کورٹ میں رینجس بھی تینات ہوئی کہ کوئی ناکھوشغوار واقعہ پیش نہ آئے تو آج ناظرین کرام یہ انٹہائی اہم نیوز آئی کہ سیٹ آج چلی گئی پنجاب کی پرویز الہی صاحب کے پاس نون لکھ سے ختم ہو کر اب پرویز الہی کے پاس یہ سیٹ جا چکی ہے دیکھنا رہے ہیں ناظرین کرام اب کیا کام کرتے ہیں وزیراعلا پنجاب جناب پرویز الہی صاحب کیونکہ ناظرین کرام عوام کو صرف مہنگائی کم چاہیے اور مہنگائی کم ہو اور تنخہ لوگ کی بڑھے ان عوام کو بس صرف اس سے ہی غرض ہے چاہے وہ پی ٹی آئی آئے چاہے وہ نون لکھ آئے کوئی بھی آئے عوام کو اس سے کوئی بھی غرض نہیں ہے لیکن جو کام کرے گا عوام کو اس سے ہی غرض ہے عوام اس کا ہی ساتھ دے گی تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی میں نے سوچا کہ میں آپ کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کروں تاکہ آپ بھی اگا رہیں ناظرین کرام اور جیسے اور اپ ڈیٹ آئے گی انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور اگا کریں گے تو آپ اپنے ہوسٹ عبدالباسد کو اجازت دیں اللہ حافظ